اسلام علیکم ناظرین اکثر بہت اچھی چیزیں ہائلائٹ ہوتی ہیں جیسے اس وقت آپ کرونا وائرس کے بارے میں آپ نے مجموعہ دیا ہے کہ میں یہاں بیان کچھ کر سکوں کہ پنجاب حکومت ڈے ون سے اس وائرس سے بچنے کے لیے اس کے صدباب کے لیے اور شہریوں کو تحفظ کے لیے کوشہ ہیں وزیعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کل راول پنڈی تشریف لائے تھے اور انہوں نے راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف یونالوجی میں ایک خصوصی سینٹر کا افتتاب بھی کیا اس کا معینہ بھی کیا جو کہ کرونا مینجمنٹ کیئر سینٹر کے نام سے قائم کیا گیا ہے اور یہ راول پنڈی کے مرکزی مقام شمس آباد ماری روڈ پر واقع ہے راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف یونالوجی کے ذہر تعمیر کمپلیکس کے اندر واقع ہے اور اس پر انہوں نے دورہ کیا اور دیکھا کہ وہ تمام جدید ترین سہولیات فرام کی گئی ہیں جو کہ کرونا سے متاثرہ افراد کو طبی حوالے سے بھویا کی جانی چاہیے اور اس میں ابتدائی طور پر پچاس بیڈ مختص کیے گئے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر یہ وبا پھیلتی ہے اور زیادہ مریض اسکیلپیٹ میں آتے ہیں تو بسترز تعداد بڑھا کے وہاں پہ سو اور دو سو بھی کی جا سکتی ہے تمام جدید تشخیصی علات فرام کی گئے ہیں عملہ تائینات کیا گیا ہے ڈاکٹرز کی خصوصی تربیت کی گئی ہے جو عام موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ذراعہ بلال کے تعاون سے حکومت پنجاب نے ایک اگاہی مہم بھی شروع کی ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے اور کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جن سے اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے راولپنڈی ڈیویزن میں اور راولپنڈی ڈسٹرک میں بھی انہی حکومت پنجاب کے دائر کے تحق مختلف اداری اس وقت کام کر رہے ہیں اور عمامی مقامات پر براکس بھی قائم کیا جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو گھائی دی جا سکے اور تریری مواد بھی تقسیم کیا جا رہا ہے ان احتیاطی تدابیر سے بھی روشناز کرایا جا رہا ہے دراصل ایک دم سے جب پوئی دنیا میں جس طرح سے مریض اس موزی اور جان لیوہ وابا کی لپیٹ میں آ رہے ہیں پاکستان میں بھی اس وقت جو آباری میڈیا کی رپورٹس کے مطابق انتیس لوگ متاثر ہیں اس میں سن میں بھی اور باقی میں اور اس پہ ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ان کے کئیوں کے ٹیسٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے پوزیٹیو نہیں آ رہے نیگٹیو بھی ہیں لیکن پیش بندی کے طور پہ کیونکہ ایک تھریٹ ہے ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کتنے لوگ اس وارس کا شکار ہیں اور کتنے مزید لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اس لیے احتیاطی طور پر سکولوں میں بھی تاتیلات کی گئی ہیں عوامی اجتماعات پر بھی پابندی لگائی گئی ہے اور اس کا مقصد بھی ہے کہ عوام میں شہر بھی بیدار ہو اور عوام کو احساس بھی ہو کہ حکومت کی طرف سے تو احتیاط ہوئے ہیں لیکن لوگ اور شہری کیونکہ کوئی اگر اس طرح کی وبا پھیل جائے تو یہی بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان علاقوں میں نہ جاؤ احتیاط برتو ہمارے سماجی روئی ایسی ہے کہ ہم بغل گیر ہوتے ہیں ملتے ہوئے مسافہ کرتے ہیں تو ان چیزوں کو کچھ وقت کے لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور خاص طور پر ایسے لوگ جو مریض ہیں جن کو نزلہ زکام فلو ہے وہ اس سے خود احتیاط کریں دوسروں کے ساتھ رابطے میں نہ آئیں کانٹیکٹ نہ کریں خود ایک سائٹ پہ ہوں تاکہ تھوئی دیر کر پھر جب تک یہی وبا ہے اس کا خطرہ موجود ہے اور الارمک سیچویشن ہے ہم ان ہدایات پہ بھی عمل کریں اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچنے کا موقع فرام کریں اور پاکستان میں جیسے اللہ کا شکر ہے کہ درجہ رہت کافی بلاند ہوتا ہے اور اب بارشوں کے سیزن ختم ہو گیا ہے اور دھوپ نکل آئی ہے درجہ رہت بڑھ رہا ہے جون جون گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ دم توڑ دے گا اور اس کا خطرہ باقی نہیں رہے گا لیکن کیونکہ دنیا پوری میں ایک الٹ جاری ہے ڈبلی آچوہ کی طرف سے وارننگ جاری کی گئی ہے اور تمام حکومتیں پابند ہیں کہ اس پائرس کے روپ تھام کریں تاکہ صحت ایامہ کا تحفظ اور انسانی زندگیوں کو بچایا جا سکے جو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان ہدایات پہ عمل کریں اور کیونکہ انفرادی سطح پہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم خود ان پہ پابندی کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں اور ان کو بھی روشناس کرائیں کیونکہ یہ ایک ہمارا سوشل رسپانسیبیلٹی ہے سماجی ذمہ داری ہے ہماری اور کیونکہ جب بھی کوئی وعبا پھیلتی ہے تو اگر بیٹیاتی بڑھتی جائے تو بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو میری یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ جو بھی سنرے ہیں اس کو بالکل سیریس لیں اور جب تک کہ وعبا کا خطرہ موجود ہے ہمیں حکومت کی ادائیات پر عمل بھی کرنا چاہیے اور بقامی سطح پر جو سولیات فرام کی گئے ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے اور اس سے بچنے کیلئے جو احتیاطی تدابیر میڈیا کے توسط سے عمام تک پہنچ رہی ہیں ان پر منوان عمل بھی کیا جائے اور جو لوگ ان سے باخبر نہیں ہیں ان تک بھی یہ معلومات پہنچائی جائیں یہ ہمارا قومی اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کیونکہ جس نے ایک انسان بچایا اور اس نے پوری انسانیت بچائی تو اس کے تحت ہماری ذمہ داری ہوتی ہے میڈیا کا بہت بڑا اس میں رول ہے اور میڈیا ما شاءاللہ بڑا متحرک کردار بھی ادا کر رہا ہے اور انشاءاللہ یہ جو مشکل کی گھڑی ہے اور ہمیں اس چیلنگ کا سامنا ہے مجھے امیر دعلا پاک کر فرمائیں گے اور ہم انشاءاللہ اس سے نکلیں گے اور انشاءاللہ یہ وائرس ختم ہوگا اور پھر یہاں معمول کی سرگرینیاں بحال ہوں گے بہت شکریہ آمیتا